دنیا بھروسی پنے میں پولس کو ایک ورد دمپتی اور ایک ویشہ وردی میں لفت لڑکی کی لاش ملتی ہے جن کے عطید کی سلیٹ پوری طرح سے خالی تھی کیا یہ دونوں کیسز آپس میں چڑے ہوئے تھے یا الگ الگ تھے لاش 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 شف 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 یہ آس پاس تو کوئی لاش نہیں ہے تو جی اچھی طرح سے یاد ہے تو نے لاش نہیں دیکھی دی ہاں لیکی صاحب کیا صاحب اچھے سے نہیں دیکھا صاحب مطلق صاحب کوئچ کوئچ ہویا ہوا رہے گا تو مجھے لگا کوئی ماریا صاحب صاحب وہ کیا نشے میں تھا نا صاحب اسی لئے پاکل سوماس ر觉 hertz estamos صاحب 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 ان کا بہت میں برتبات کیا صاحب مجھے آنے تو صاحب صاحب یہlaughing جلٹی کے لئے شکریہ سال جس ڈر اور وشواس سے وہ آدمی پولیس ٹیشن آیا تھا اس سے یہ لگتا ہے اس نے یہاں لاش دیکھی تھی یہ دیکھیں سر سر لاش اگر یہی تھی تو ضرورت سے کھینچ کر اس طرف لے جایا گیا ہوگا سر بلڈ ٹریسوس تو نہیں دیکھ رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ مرڈر گلہ دوا کے کیا گیا ہو اس آدمی نے جس عورت کی لاش دیکھی تھی وہ اسے نام سے جانتا تھا کیا نام بتا رہا تھا وہ اس کا شفالی ایک کام کرو یہ باغ مارا اور آس پاس کے گاؤں میں پتا کرو شفالی نام کی کون کون عورت پہتی ہے کہیں کوئی مسنگ تو نہیں ہے سب ہلو شفالی یہی رہتی ہے جی 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 صاحب میں اس کا اببو کہا ہے وہ کیا ہوگا وہ باہر گئی ہے کب گئی سبحی کہاں گئی ہے یہیں کہیں ہوگی اس کا شاہر میں اسی گاؤں کا ہے ہو سکتا ہے وہاں گئی ہو کیا نام ہے اس کا شاہر کا سادک شیخ نام کیا ہے تیرا سادک شیخ کہاں رہتا ہے یہ سادک شیخ یہ سادک شیخ کون ہے صاحب میں ہی ہوں سادک شیخ تمہارے علاوہ سادک نام کا کوئی اور درزی بھی ہے اس گاؤں میں کیا اس گاؤں میں تو ہی اکیلا پیس ہے تم کون صاحب میں یوسف اس کا دوست تمہاری بیوی کا نام شفالی ہے صاحب شفالی کے ساتھ میرا حلالا نکاح ہوا تھا حلالا نکاح مطلب صاحب اس کا پہلا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوا تھا پھر اس نے شفالی کو تین طلاق بول دیا لیکن صاحب بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس کو طلاق نہیں بولنا چاہیے تھا اب صاحب طلاق صدہ مرد دوبارہ اپنی پہلی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو اس عورت کو حلالا نکاح پھر طلاق سے گزرنا پڑتا ہے نام کیا ہے شفالی کے پہلے شوہر کا احسان زیدی اسلام دھر میں پتی اپنی پتنی کو تین بار طلاق بولنے کے بعد طلاق دے سکتا ہے اور وہ اس سے تب تک دوبارہ شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کی طلاق شدہ بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح حلالا کے بعد دوبارہ طلاق نہ پائے لیکن کیا شفالی کا پتی احسان زیدی واقعی میں شفالی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور کیا شفالی کی اس میں رضا مندی تھی لیکن ان سوالوں سے زیادہ اہم پولس کے لئے یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ شخص کون تھا جو اپنے آپ کو صادق بتا رہا تھا اور شفالی کو مرا ہوا کہہ رہا تھا پر جس شفالی کا اس نے ذکر کیا تھا کیا وہ واقعی زندہ تھی صاحب یہ یہی میری بیٹی ہے شفالی احسان سے طلاق لینے کے بعد صادق سے حلالہ نے کہا ہاں صاحب یہ صادق سے شفالی کو بولنے دو شفالی بولو بیٹا ہاں صاحب ابو صحیح بول رہے ہیں احسان سے طلاق لینے کے یہ کوئی خاص وجہ ہے صاحب صاحب وہ دارو پی کر مار پیٹ کرتا تھا اسی لیے کل رہاں طلاب پہ گئی تھی تم نہیں نہیں صاحب صاحب ہم لوگ جان سکتے ٹھیک شفالی چلو بیٹا چلو جسے ہم صادق سمجھ رہے ہیں اگر وہ صادق نہیں تو پھر وہ تھا کون جو شفالی کی لاش دیکھنے کی بات کر رہا تھا تیرہ ناپ کو گیا تھا لیکن دیکھ تیرے لیے ایک دم ناپ کا سلہ ہے وہ کیسے تو یہ ایک بار ہم کسی خاتون کو دیکھ لیں تو بینہ انچی ٹیپ کے اس کا ناپ اپنے ذہن میں چپ جاتا ہے اچھا کپڑے سیتے سیتے تیری نظر سوئی اور زبان کیچی ہو گئی ہے لیکن صرف کیچی چلاتا یا کچھ اور بس بس میرے چار ڈال پر دھیان مت دے گھڑی دے گھڑی تیرا سوار آتا ہی ہوگا یہ لے مرکا ڈالنے میں چلتا ہوں موسیقی احسان زہدی یہی پہ رہتا ہے چا پھلائیے اسے بات کرنی ہے یالہ وہ گھر پر نہیں ہے احساب ساہب ساہب کیا بات ہے ساہب کچھ تو بتے ہیں احساب کیا بات ہے یہ فوٹو کس کی ہے یہ ہی تو احسان ہے ساہب یہ احسان ہے نام کیا ہے تیرا سادک ساہب سادک شیخ 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 پڑھو 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 بتاتا بتاتا تُو نے اپنا رام صادق کیوں بولا اس رات جب شیفالی کی لاس نہیں ملی تو میں گھبرا گیا صاحب اس لئے ڈر کے مارے میں نے آپ کو اپنا نام صادق بتایا پر صاحب میں نے شیفالی کی لاس دیکھی تھی وہی پہ تھی شیفالی کلم سے مل کے گئی اپنے امی اببو کے ساتھ کیا صاحب میں کل خود شیفالی کی اببو کے گھر گیا تھا تو انہوں نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا شیفالی دوبار بولاو اے شان جو بات کرنے ہی ہم سے کر حلالہ کر کے ایک مہینہ ہو گیا دوبارہ نکاہ نہیں کروانا ہے کیا دوبارہ اس کو جہاننوں میں نہیں بھیجنا ہے تو اس کو گھر پہ بٹا کے چنل نصیب کروا دیا کیا اے شبان سمال کے بات کر ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں میں وہ شیفالی سے دوبارہ نکاہ کروا دے وانا تیرا کلمہ پڑھا دوں گا میں مجھے لگ رہا ہی کہ آپ شیفالی سے نہیں اس کی چھوٹی میں نفثانہ سے ملے ہو گئے مجھے کب بلاوگے کلکتا سیفالی وہ نئے لوگ ہیں نیا سہر ہے مجھے تھوڑا وقت دو ٹھیک ہے اور تمہیں لے کے جاؤں گا ہمینے ساں تب میں پہلی بار کلکتا پہ نوکلی ڈھنڈنے جا رہا تھا بہت جوتے کسنے کے بعد بھی کوئی مجھے نوکلی نہیں دے رہا تھا برصے وہ شیفالی بھی روز فون پہ فون کیا کر دی تھی کہ مجھے کلکتا پہ بلا رہا ہے پھر صاحب میں نے پریشان ہو کر پھر اس کو بول دیا شیفالی جی امی احسان کا فون احسان کا فون ہلو احسان میں کب سے تمہارے انتظار کر رہا ہوں تم مجھے فون کر رہا ہوں احسان کچھ بول کر نہیں رہا تم مجھے کلکتا نہیں لے جانا چاہتے کیا احسان سب ٹھیک ہے نا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تلاک 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 مجھے لگا میں نے ٹھیک نہیں کیا اس لئے میں نے سیفالی سے دوبارہ نکاح کرنے کے لئے اس کو منایا سادک سے اس نے حالالہ نکاح کیا لیکن صاحب اس کے رہے رہے کے مانو وہ اسیک ہی ہو گئی تھی سادک کو تلاک دے کے مجھ سے دوبارہ نکاح کرنے کے بجائے صاحب وہ اس سے لسک لڑانے لگی سر باگمارہ گاؤں میں ایک آدمی کے لاش ملی ہے اٹھو سامنے سے اٹھو اٹھو سر سر یہ رجزاک ہے سادک کا بڑا بھائی کبو آئے یہ سب سر پتہ نہیں کل شام کو تو نکلا تھا یہ کہاں کے لئے ایک کسٹمر کو کپنے ڈیلیور کرنے کے لئے گیا تھا کون کسٹمر سر زینط اسی گاؤں میں رہتی ہے اس نے کپنے اس کو ڈیلیور کیے تھے سر رات بر میں اس کو خوش تھا رہا ہے آج سوبے دیکھا تو یہ موسیقی سر یہ سادک کی ہتیا کا کاران شیفالی سے تو نہیں چھڑا اب یہ تو اسمان ہی بتائے گا موسیقی 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 ہمارا بیڑا گھر کو احساب پہلے اس نے ڈھل لیا احسان سے عشق لڑا کر اس سے نکاح کر لیا پھر تلانگ اور دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے لئے حلالہ سے گجری مطلب تم شیفالی سے نفرت کر دیتے تمہیں یہ بات بھی گوارہ نہیں تھی کہ شیفالی صادق سے حلالہ نکاح کرے اسی وجہ سے تمہیں پہلے شیفالی کو اور بعد میں صادق کو مارا کیونکہ تمہیں پتہ چلا کہ حلالہ کے بعد شیفالی صادق سے عشق نڑا رہی تھی نہیں نہیں صاحب یہ آفواں احسان کی ساجی سے حساب اسی نے اسے آگواہ کیا ہوگا تاکہ اسے مہر نہ دینے پڑے مہر؟ احسان نے اسے طلاق تو دیا تھا لیکن مہر کے تین لاکھ روپے نہیں دیا تھے نکاح کے وقت دولے کے گھر والے اپنی خوشی سے دولن کو مہر کی ایک رقم دینا تیہ کرتے جس کا ذکر قبول نامے سے پہلے قاضی دوارہ کیا جاتا ہے اسی طرح پتی جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اپنی طلاق شدہ پتنی کو مہر کی وہ رقم واپس کرنا اس کا فرض ہی نہیں قائدہ مانا جاتا ہے جب عثمان کا جھوٹ پکڑا گیا تو آروپوں سے بچنے کے لیے اس نے الٹے احسان پر یہ کہہ کر شک جتایا کہ مہر کی رقم نہ لوٹانے کے لالچ میں اس نے ہی ان سارے اپرادوں کی سازش رچی ہے صاحب میں کوئی ساجس نہیں کر رہا ہوں یہ سب سیفالی کی ابو کے نفرت کا نتیجہ ہے ان کی نفرت کی چھوڑ تیرا لالچ بھی تو وجہ بن سکتا ہے کیسا لالچ صاحب؟ تجھے سیفالی کے میر کے تین لاکھ روپے جو نہیں لوڑانے تھے صاحب لیکن سیفالی مجھے دوپڑا نکا کرنے والی تھی پہلے تو تُو بولا کہ وہ سادک ساہش صاحب یہ بات بھی صحیح ہے لیکن سادک کی عطا کا سنکے مجھے اکین ہو گیا کہ سیفالی کے ابو نے سیفالی کو مہا رہا ہے اور سادک کو بھی انہوں نہیں مہا رہا ہے صاحب کیونکہ صاحب سیفالی حلالا نکا کے تلاک کے بعد بھی وہ سادک سے اس لڑا کے ان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی صاحب دیب جھوٹے تو یہ دو نہیں ہیں لیکن سچ کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا سیفالی اور سادک کے بیچ واقعی کوئی افیر چل رہا تھا یا پھر حقیقت کچھ اور یہ ہے صاحب یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ سادک اور شیفالی کے بیچ میں پیار تھا وہ تو مجبوری کا رشتہ نہیں بھارتے صاحب کتنے وقت تک رہی شیفالی یہاں سادک کے ساتھ صاحب یہ کوئی دو مہینہ ڈھائی مہینہ اور جب سے وہ یہاں سے گئی وہ اپنے ابو کے یہاں رہی صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شیفالی کے ابو اور احسان کے رنجش کے چلتے میرا بھائی خلال ہو گیا ہے سر سادک کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق اس کی حتیہ سر پہ چھوٹ لگنے سے ہوئی کسی نے بھاری پتھر سے اس کے سر پہ بار کیا حتی اگر سمیں سات اگست رات نو سے دس کے بیچ اور چھ اگست کو احسان پولیس ٹیشن آیا یہ بولتے ہوئے کہ اس نے شیفالی کے لاش دیکھی لیکن سر مجھے لگ رہا ہے کہ احسان جھوٹ بول رہا ہے یہ دیکھیں سر سادک اور شیفالی کے کال ریکارڈز اسے یہ صاف ہے کہ حلالہ نکاح کے طلاق کے بعد سے ان کے بیچ ایک بھی کال نہیں ہوئی لیکن سر سچے تو شیفالی کے گھر والے بھی نہیں ہے سات اگست کی صبح سے اب تک شیفالی کے فون سے اس کے اببو کا کال ہو رہے تھے ہاں سر اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کال انڈیا سے نہیں بلکہ بورڈر پار بانگلہ دیش سے کی گئے ہیں چھے اگست کی راست سے میں شیفالی کے لیے پریشان ہی اگلی صبح تک وہ گھر نہیں آئی تھی میں سوچی رہا تک کیا کروں تبھی اس کے موبائل سے مجھے کال آئی ہلو اسلام علیکم اببو اببو کون آپ کا دماد مرات حسن کیا شیفالی سے نکاح کر لیا ہے میں نے اور سے اپنے ملک بانگلہ دیش لیا ہے بانگلہ دیش؟ لیکن شیفالی؟ شیفالی میرے ہی بھاجت میں ہے مرتدم تک میرے ساتھ میں رہی گی آپ اس کی فکر مت کیجئے خدا حافظ ہلو ہلو اور فون کے کٹ ہوتے ہی آپ وہاں آگئے اور شیفالی کی پرتال کرنے لگے وہ بارڈر پار کر مگلہ دیش جا چکی تھی میں سمجھا آپ کے آنے کی وجہ شاید اس کا بارڈر پار جانا ہی ہے میری سمجھ میں نہیں آرتا میں کیا کروں تو جو میرے موں میں آئے میں نے بول دیا پھر اس جھوٹ پر میں پیبن لگا ترہا جھوٹ پر جب جھوٹ کے پیبن لگائے جاتے ہیں عثمان صاحب تو ساجشیں پکائی جاتی ہیں کوئی ساجش نہیں صاحب صرف اپنے آپ کو کلنگ سے بچانے کی کوشش ہے جب سے شیفالی جوان ہوئی ہے تب سے وہ میری نظریں چکو آ رہی ہیں صاحب پہلے احسان پھر صادق اور اب مراد حسن ایک باپ اپنی بیٹی کا نام کیسے اس مرد کے ساتھ بتائے صاحب جس کی اسے شکل تک نہیں دیکھی ہو تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم مراد حسن کو نہیں جانتے کیسے جانوں گا وہ پڑڑ پار کا ہے شیفالی کے ابو عثمان بار بار اپنا بیان بدل رہے تھے شیفالی کے پہلے پتی احسان کی باتوں میں بھی کئی بھٹکاف تھے اور شیفالی سے جڑے سوالوں میں کسی مراد حسن کا بھی ذکر سامنے آیا تھا آخر کون تھا یہ مراد حسن کیا وہ ہندوستانی تھا یا پھر بانگلہ دیشی پولس مراد حسن سے جڑی کوئی بھی جانکاری جھٹانے میں ابھی تک سفل نہیں ہو پائی تھی اور فیلحال وہ شیفالی کے دوسرے پتی صادق شیخ کی ہتیا کی گتھی سلجھانے میں بیست ہو گئی اور پھر انویسٹیگیشن کے دوران کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس نے صادق اور شیفالی کے نکاح حلالہ کے اندرونی راز کھول دیئے سر میں نے صادق کی کال ریکارڈ پھر سے چیک کی ریکارڈ کے مطابق اس کی زیادہ تار باتیں یوسف سے ہوتی تھی یوسف؟ صاحب میں یوسف اس کا دوست کیسے بیان؟ ہمارا رشتہ سملہنگک تھا صاحب میرا بس چلتا تو تو میں اس سے نکاح کر کے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا صادق صرف دکھنے کا مرد تھا تب ہی تو شیفالی نے اس کے ساتھ حلالہ نکاح کیا اور تجھے لگا صادق نے تجھے دھوخہ دے دیا کیونکہ طلاق کے بعد صادق اور شیفالی کے ملنے کی افواج ہوتی اسی لئے تُنے صادق کا مرد رہی نہیں صاحب یہ صرف افوائی تھی صادق نے صرف شیفالی کی مدد کی وہ میرے علاوہ کبھی بھی کسی کا جیون ساتھی نہیں بن سکتا تھا تو صادق کو اتما قریب سے جانتا تھا تو یہ بتا بھی صادق کا مردر کس نے کیا؟ میں نہیں جانتا لیکن میں صادق کا مردر نہیں کر سکتا یوسف کا بیان کی پسٹی کے لئے پولس نے صادق کی ہرتیا والی رات یوسف کی الابائی چیک کی سر یوسف کی الابائی کنفرم کی صادق کی ہرتیا والی رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پاسے کے گاؤں میں چھاؤ ڈنگ دیکھنے گیا تھا تو پھر یہ بھی سچ ہوگا کہ صادق گے تھا شیفالی اور صادق کے بیچ افیر کی افواہ بھی جھوٹی تھی جسے پھیلانے میں احسان اور اس کی ماں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور مقصد شیفالی کو کریکٹر لیس ثابت کر کے اس کو مہر کی رقم دینے سے بچنا یہ احسان جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا زمین کے نیچے بھی اس کا جھوٹ اس کی ماں سے ہی پکڑ میں آئے گا صادق میرے بیٹے نے کوئی جھوٹی آف آئی نہیں پہلائی جو کچھ سچ ہے تم کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے صادق کیا دیکھا دیکھ دو مہینے پہلے مراد آسان کو جانتی ہو مراد آسان یہ کون ہے صاحب دے چھے گست کو یہاں سے جتنے بھی لوگ منگلہ دیش گئے ہیں ان کے لیس تیار کرو پولیس اب شفالی کے بانگلہ دیش میں ہونے اور مراد حسن سے جڑے راست پتہ لگانے میں چھٹ گئی شفالی اور مراد کے بارڈر پر ہونے کے کانونی دستاویزوں کے ساتھ ساتھ غیر کانونی گتیویدھیوں کے رہش سے بھی جاننے کی کوشش کی گئی سر اوفیشلی بارڈر پار کرنے والوں کے لسٹ ہے یہ لیکن اس میں شفالی کا نام کہیں بھی سامنے نہیں آئے سر پتہ چلائے کہ بارڈر کے پاس حقیپور گاؤں میں بشیر نام کا ایک آدمی ہے جو گیر کانونی طریقے سے لوگوں کو بارڈر پار کرواتا ہے تو پھر اس کے پاس شفالی اور مراد حسن کی انفرمیشن ضرور ہوگی ہاں سر خبریوں سے بھی پتہ چلائے کہ یہ بشیر کہنے کو تا چھاؤ ڈانسر ہے لیکن اس کا دندہ کچھ اور ہی ہے نینی صاحب آپ کو کسی نے غلط انفرمیشن دیا ہے میں تو ایک چھوڑا سا کلاکار ہوں ہاں کلاکار تو تُو ہے بینہ ویزہ کے یہاں کے لوگوں کو بارڈر پار جو کرواتا ہے ایک بات بتا چھے اگست کو مراد حسن اور شفالی کو بارڈر پار کرایا تھا تُو نے اب تُو سچ بولے گا یا ہم اگلوائیں صاحب میں نے کسی کو بارڈر کے پار نہیں کروایا لیکن ایک انفرمیشن ہے پر ایک شرط پر بولوں گا ایدی آپ مجھے جانے دیں گے ٹھیک ہے بول باگمارہ گاؤں کا سادیک ٹیلر ہے وہ چھے اگست کو میرے پاس آیا تھا ایک موبائل لے کر سادیک ٹیلر کون سادیک شیخ ہاں صاحب شادیک شیخ وہ اس نے مجھے ایک موبائل دیا اور بولا کہ یہ شیفالی کا موبائل ہے اور بولا کہ اس کو بارڈر کے پار کرنا ہے تاکہ وہاں سے کوئی مرد اس کے باپ کو فون کرے اور بولے کہ شیفالی کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور وہ شیفالی کو لے کر بارڈر کے پار چلا گیا ہے بشیر کا بیان اشارہ کر رہا ہے شاید شیفالی زندہ نہیں صرف اس کا فون ہی بنگلہ دیش گیا تھا مطلب چھے اگست کی رات کو احسان نے سچ میں شیفالی کی لاش دیکھی تھی اور سادیک نے بشیر کو شیفالی کا فون دیا تو کیا سادیک نے شیفالی کا مردر کیا اور اگر سادیک نے شیفالی کو مارا تو پھر سادیک کو کس نے مارا سا ہے ان سوالوں کی بھول بلائیا میں علجنے سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے اگر شیفالی کی ہتیا ہوئی تھی تو لاش کانٹے کانے لگائی گئی ہوگی موسیقی 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 سر آن دیو بولو سر ادھر پاس کے ایک تعلاب میں ایک نہیں بلکہ تین تین لاشیں ملی ہیں تین تین لاشیں یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ تو شیفالی کی لاش لگتی ہے ہاں سر لیکن باقی کی یہ دو لاشیں بہت بوری کنڈیشن میں ہیں لگتا کہ ایمینوں سے اس تلاب میں سڑ رہی تھی جس طرح سے ان تینوں کی بوڈیز اور اسی سے باندھ کر پانی میں ڈمپ کیا گیا ہے اسے تو یہ ہی لگتا کہ شیفالی کے اتیارے نے ان دونوں کی اتیا کی ہے ایک کام کرو بوڈیز کو ایڈنٹیفائی کرو اب ان کی پہچان ہی بتائے گی کہ ان کی اتیا کا لنک شیفالی اور صادق کے اتیا سے ہے یا نہیں سر بوڈیز کو ایڈنٹیف کرو بوڈیز کو ایڈنٹ کیا بھٹا ہے کوئی کرے عیSomething کاریز пальیز چل پوڈیز نہیں quotes بوڈیز میلیز چل جھتیف بوڈیز چل ہلو وہ مجھے اور میرے بیٹے کو شیف علی کا قاتل سمجھ کر چان سے مار دینا چھاتا تھا لیکن چاکو تو تم نے چلایا تھا اس پر نہیں نہیں صاحب میں نے ہاں اپنے حفاظت کے لئے چاکوٹھایا تھا صاحب آپ چاہے تو کسی سے بھی پوچھ لیجے شاہے ان دونوں عورتوں کا ان سے تعلق ہونا ہوں پر ہاں کو لگتا ہے کہ شیف علی کو دونوں ماں بیٹے نے مارا ہے سر شیف علی کے علاوہ دونوں لاشا بھی ایڈینٹیفائی ہو گئی ہیں یہ فریدہ نو مہینے پہلے اس کا مسنگ کیس ڈاکپور پولیستانے میں درج ہوا تھا اور یہ تبصم سر دونوں ہی عورتوں میں ایک چیز کومن تھی دونوں ہی تلاک شدہ تھیں تلاک شدہ تو شیف علی بھی تھی اس کا مطلب ہتیارہ تلاک شدہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتا تھا کہیں وہ کوئی سیریل کلر تو نہیں ایک کام کرو فریدہ اور تبصم کے رشتہ دارو اور ان کے پہلے پتی سے ان کے پاسٹ کے بارے میں پتا کرو سر پولیس نے فریدہ اور تبصم کے بارے میں پتا لگایا تو پتا چلا کہ ان دونوں کا بھی حلالہ نکاس صادق شیخ سے ہی ہوا تھا بشیر کا صادق کو لے کر بیان فریدہ تبصم اور شیف علی کا صادق سے حلالہ نکاس اور پھر تینوں عورتوں کی لاشیں ایک ہی طریقے سے ایک ہی طلاب میں ملنا اس سے تو یہی صاف ہوتا ہے کہ یہ تینوں مرڈر صادق نے کیا لیکن سر یہ مرڈر صادق نے کیا کیسے رادے سے فیزیکل ڈیسیبلیٹی کے کچھ لوگ ہن باونا کا شکار ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے صادق کا اس کی کمزوری کو لے کر مزاق اڑایا جاتا ہو جو صادق سے برداشت نہ ہوا اور ایک ایک کر کے فریدہ تبصم اور شیف علی اس کی ہنسہ کا شکار ہو گئے ہیں لیکن سر صادق کا مرڈر صادق کا مرڈر شیف علی کے مرڈر کے ایک دن بعد ہوا ہو سکتا ہے صادق کا مرڈر شیف علی کو چانے والے نے کیا ہو جو صادق سے بردہ لینا چاہتا تھا میں نے صادق کا چہرہ تو نہیں دیکھا پر آپیں بتائیے وہ صادق کی سیوہ اور کون ہو سکتا ہے احسان کی ماں نے بھولا تھا کہ اس نے شیف علی کو طلاب پر کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا پتا کرو کیا واقعی کوئی ایسا ہے جس کا شیف علی کے ساتھ افیر چل رہا تھا سر پولیس اب یہ راز جاننے میں جھڑ گئی کیا شیف علی کا واقعی کسی سے افیر تھا اور پوچھتاج کی اس کڑی میں اس محلہ سے بھی پوچھتاج کی گئی جس نے صادق کو آخری بار دیکھا تھا اور اس کے بیان نے پولیس کو ایک نئی لیڈ دی کتنے بجے ہوں گے اس وقت جب صادق آپ کے ہاں کپڑے دینے آیا تھا میرے چار ڈال پر دھیان مت دے گھڑی دیکھ گھڑی تیرا سوار آتا ہی ہوگا ہاں سب آٹ چالیس لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ صادق کبھی خود کپڑے دینے نہیں آتا تھا ہمیشہ اس کے بھائی جان نہیں آتے تھے ہاں صاحب صادق کبھی کپڑے ڈیلیوئر کرنے نہیں جاتا تھا اور اس دن رزاک بھائی جان نے اسے بیجا اور اس کے جانے کے دس میرے بعد ہی دکانوں میں بند کر دی اس کے بعد میں حکیپور تماشا دیکھنے کی چلا گیا مجھے کچھ نہیں پاتا صاحب اس کے بعد کیا ہو صاحب آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں جس پہ شک ہوتا ہے اس سے ہم یہی بلا کے بات کرتے ہیں صاحب شک میں نے کیا کیا صادق کا مرڈر صاحب کیا بات کرے ہیں میرا چوڑا بھائی تھا وہ بھائی بھی تھا اور تیری دکان کا درزی بھی اسی لئے تیو نے اسے ڈیلیوری بھائی منا کے دکان سے باہر بھیجا رات آٹ بچکر چالیس منٹ پر اس نے آخری ڈیلیوری زینت کو دی اور زینت کے گھر سے تیرے گھر کے راستے کے بیچ قریب نو بجے تُو نے اس کا مرڈر کر دیا صاحب آپ کچھ بھی سوچنے صاحب صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھ رزاک اوشیاری کا کوئی فائدہ نہیں آگے پیچھے دائیں پائیں ہم نے سب پتہ لگا لیا ہے اب تو سچ بولے گا یا ہم اگلوائیں تیرے سے بول 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 صاحب 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 مجھے بلیک میل کین کیوں صاحب اسے میرے اور شیفالی کے رشتے کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا شیفالی مجھے پیار کرتی تھی کیونکہ احسان اس کو کبھی کش نہیں رکھ پایا اور سادیک کے ساتھ رہنا تو اس کی مجبوری تھی مرد کی نیت پر قربان ہونا عورت کی قسمت جب دل کیا پیوی بنا لی اور جب دل بھر گیا تو طلاق بول دیا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں طلاق 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 اپنے فائدے کا طلاق فائدے کا حلالہ اگر مجھے اپنا سمجھتی ہو تو صادق اور حسان کو بھول جاؤ مجھے یاد رکھو میں تمہارا خوصلہ بننا چاہتا ہوں میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا شازیہ مجھ سے خفا تھی لیکن صاحب میں نے کبھی شازیہ کی پرواہ نہیں کی صادق اور شیفالی کے طلاق کے باوجود میں اسے ملتا رہا اور صاحب جب اس بات کو اس صادق نے جانا تو اسے مجھے بلیک مل کا ناشرو کر دیا اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیئے نا تو صیفالی کے ابو اور احسان کیا پورے گاؤں کو یہ بات بتا دوں گا جب اس شیفالی اچانا سلاحب بتا ہوئی تو میرا شخص صادق پر گیا سر میں سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے اس کو جان مجھ کے دور بھیجا کیا شخص صادق پوزے چاپ جان سب مجھے لگا وہ صرف زخمی ہوا ہوگا تجھے شکتہ ہے یا یقین کہ صادق نے شیفالی کو مارا ہے سر کسی کو مارنے کا بوتا اس کے اندر نہیں تھا زیادہ زیادہ وہ کسی کا نقصان کر سکتا تھا مجھے بس اس پر اتنا ہی شکتہ سر صادق اور عزاق نے مارا لیکن شیفالی اور باقی عورتوں کے مرر میں رزاق کا کوئی خاص موٹیو نظر نہیں آرہا لیکن رزاق کی بیوی شازیہ کا شیفالی کو مارنے کا موٹیو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزاق صادق کی پچھلی بیویوں پریدہ اور تبصم سے رشتہ رکھ رہا ہو اور شازیہ اس کی چشمدید بنی ہو لیکن سر ایک اکیلی عورت اور تین تین مر ہاں وہ یہ کام اکیلے دو نہیں کر سکتی پتا کرو شازیہ یہ کام کس سے کروا سکتی ہے سر سر شازیہ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو پتا چلا کی وہ حقی پرگاؤں کی ہے اور بشیر اس کا مو بولا بھائی ہے اس کا مطلب بشیر شازیہ کی پڑھائی بول رہا تھا ہاں میں نفرود کرتی تھی سیفالی سے لیکن میں نے اسے نہیں ماروایا ساپ جوٹ بات بولو ہمیں سب پتا ہے کس سے مدر کروایا تھا بشیر سے ساپ ساپ میں مانتا ہوں کہ یہ شازیہ میری بہن جیسی ہے لیکن اس نے مجھے کبھی کسی کو مارنے کو نہیں بولا لگتا ہے تو پٹے بھی نہ نہیں مانے گا دیو ساپ 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 میں سچ بولا ہوں ساپ میں نے کچھ نہیں جیا ساپ اب یہ پڑائی تیرے قبول نامے پہ ہی رکے گی ساپ 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 وہ کچھ نہیں اگل رہا ہے مجرم اگر سچ نہ اگلے تو راستہ بدلنا پڑتا ہے پتا کرو بشیر کا دندے میں اس کا بھاگیدار کون کون ہے انہی کے علاق میں ڈنڈا دے کے بشیر کا سچ اگلوائیں گے ساپ شیفالی کو تُو نے نہیں تو پھر کس نے مارا ہے ساپ 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 بتاتا ہوں ساپ کچھ میں نے پہلے میں شازیہ باجی کے گھر گیا تھا ساپ وہاں میں نے پہلی بار شیفالی کو دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی میں اس پر فیدہ ہو گیا تھا پھر مجھے پتا چلا کہ سادک سے اس کا طلاق ہو گیا ہے پھر میں نے چانس مارنا چاہا ساپ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ احسان سے بھی نکانی کر رہی ہے اور سادک کے بڑے بھائی رجاک سے اس کا چکر چل رہا ہے تب میں نے اسے طلاق کے پاس والے کھیت میں ملنے کے لیے بھلایا ساپ شیفالی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے نکاہ کر لو خدا کسام میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا نہیں پھر مجھ میں کیا کمی ہے کیا خرابی ہے مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں لیکن تم اس سادک کے بڑے بڑے بھائی رزاک سے پیار کرتی ہو کیوں مجھے تم سے اس بیانے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے وہ میری توہین کر رہی ہے چھو مجھے کوئی ہے چھو چھو مجھے چھو مجھے شیفالی 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 جب احسان نے اسے وہاں دیکھا تو میں گھبرا گیا تھا ساہب لاش 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 اس کے وہاں سے جاتے ہی میں نے شیفالی کی بڑی کو تالاب میں پھیک دیا ٹھیک اسی طرح جس طرح اشفالی فریدہ اور تبسم کی بڑی کو پھیکا تھا ساہب کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے کرموں کا پھل بھگتنا پڑتا ہے لیکن شیفالی نے جو ساہا وہ مہلاؤں کے ساتھ ہمارے دیش میں اکثر ہوتا ہی رہتا ہے ایک لڑکی کو پیدا ہوتے ہی پرائے کر دیا جاتا ہے اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اپنے مائکے کی رہتی ہے اور نہ ہی اس کے سسرال میں اسے کبھی اپنا سمجھا جاتا ہے نہ جانے کتنی رسموں کا حوالہ دے کر مرد اپنے سوارت کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں اور عورتوں کا صرف شاریری خنن ہی نہیں بلکہ ان کی بھاوناوں کا بھی خنن کیا جاتا ہے حالانکہ شفالی کی حتیہ بشیر نہیں کی لیکن احسان، صادق، رزاق اور خوش شفالی کے گھر والے شفالی کے اس دخت انجام کی بھاگی دار ہیں شفالی ہو، تبسم ہو یا فریدہ ہمارے دیش میں عورتوں کی بدحالی کے قصے صرف اخباروں اور الیکٹرونک میڈیا کی سرخیاں نہیں بنتے بلکہ ہر گلی محلے میں کسی نہ کسی شفالی، فریدہ اور تبسم سے ہمارا پرچہ اکثر ہوتا ہی رہتا ہے بدھی جیوی اس پر وچار تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم واقعی اس کا حل کبھی نکال پائیں گے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریبار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون نیا سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن اور دیکھتے ہیں